السلام علیکم good morning student کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں پیرے پیارے پیارے بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی جماعت دوم کیوں سانے میں سنینا جو کہ آپ کو اردو پڑھاتی ہے from سر سے یہ چلنے کی اس کو بھول تو پیارے بچوں آج کا ہمارا درس نمبر 9 یعنی لیکچر نمبر 9 ہے اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جیسے کہ میں نے آپ کو کام دیا تھا ایک سبا خوشکتی آپ نے مکمل کر لی نہیں الفاظ مکمل کر لی الفاظ مائنے بھی کر لی اب ہم اس سے آگے کا کام کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا سبا تریاد کریں گے جیسے کہ ہم کر جارے تاریخ پھر ہم سوال جباب کریں گرمی کا موسم آپ نے وست میں لکھا اس کے بعد آپ بیپل سائٹ کو پڑ جیسے ہمارے جماعتہ کام ہے موسموں کے نام لکھیں تو، کھیرے بچوں ہم نے سبا کڑھا تھا اور اس میں ہم نے موسموں کے نام بھی کھانے تھیں کہ کون کون سے ہوتے اور کئے نام تو سوال نمبر ایک بار آپ سب سے کیلے موسموں کے نام لکھیں گے میں نے آپ لوگ کو موسموں کے نام اور ہم نے کہہالی میں بھی س gangs جلدی سے موسم میں لکھیں loss سوال نمبر ایک کا آنسر یعنی الا见 ایک بیو جیسے میں نے آپ کو موسمِ جرمہ موسمِ سرمہ موسمِ خضا اور موسمِ بہار بتایتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں نمبر ایک پہ گرمی نمبر دو پہ سردی نمبر تین خضا اور نمبر چار بہار یہ بہت آسانی سے بھی لکھے جاتے ہیں اور یہ آپ بہت آسانی سے بول بھی سکتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارا سوال نمبر دو ہے لو کیسی ہوا کو کہتے ہیں دیکھیں کتنے سفائی کے ساتھ سوال لکھا ہوئے ایک انگلی کے فاصلے پہ بلکل آپ اسی طریقے سے کام کریں گے تو بچوں لو جب چلتی ہے تو ہوا گرم ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں جب لو چل رہی ہوتی ہے ہم باہر جاتے ہیں کیسی گرم ہوا چلتی ہے تو اسے کہتے ہیں گرم ہوا جب لو چل رہی ہوتی ہے تو ہوا گرم ہو جاتی ہے پیارے بچوں اب جلزی سے جواب نمبر دو لکھ رہے ہیں پیارے بچوں تو جواب نمبر دو ہے لو گرم ہوا کے چلنے کو کہتے ہیں کتنا آسان سے جواب ہے اور یہ آپ کو بہت جلدی آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا تو بلکل آپ سفائی کے ساتھ ایک انگلی کے فاصلے پر سوال بھی لکھیں گے اور جواب بھی لکھیں گے سوال نمبر تین ہے گرمی میں استعمال ہونے والے تین کھانوں یعنی تین کھانے اور مشروبات کے نام لکھیں اور تصویر بنائیں یا جس پہ کریں مشروبات لن یعنی پینے کی چیزوں کو مشروبات کہتے ہیں آپ تصویر بنا بھی سکتے ہیں اور تصویر آپ واقع سے خلید کے لگا بھی سکتے ہیں تین کھانے لکھنے اور تین مشروبات کے نام لکھنے تو پیارے بچوں ہم گرمی میں کتے ہلکے ہلکے کھانے کھاتے ہیں جیسے کہ ہم دال چاول کھاتے ہیں کھچوکی کھاتے ہیں دری بڑے کھاتے ہیں اور کڑی وغیرہ یہ سب ہلکے غزائیں ہوتی ہیں تو آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں صرف میں تین نام لکھنے اور جو آپ کو تصویر بھی آسانی سے لکھیں اور وہ نام بھی آپ آسانی سے لکھیں تو آپ کھانوں میں ان کے نام اور تصویر لگا دیں اسی طریقے سے مشروبات یعنی پینے کی چیزیں جیسے کہ ہم آم کا شربت پیتے ہیں جی بچوں مشروبات میں آپ جیسے میں نے ابھی بتایا آم کا شربت یعنی آم کا جوز بہت اچھا لگتا ہے گرمیوں میں سب سے خاص آم ہی ہوتا ہے اور لوگ کتنے شوق سے اس کا جوز پیتے ہیں اسی طریقے سے لوگ رنڈہ پانی ہو گیا کوڑ رنگز ہو گئیں لسی ہو گئی اور لسی تو گرمی میں کتنی بھی جاتی ہے اور ہم اس کی تصویر بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو پیارے بچوں اب جلدی سے آپ تین کھانوں کے نام اور تین مشروبات یعنی پینے کی چیزوں کے نام لکھیں ناموں کے ساتھ آپ نے تصویر بھی لگا لیے تو پیارے بچوں جلدی سے نام لکھیں تصویر بنائیں یا چھکائیں چلی چلی سے لکھیں تو میں نے کھانے کی تصویر اور مشروبات کی تصویریں لگا لیے تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں نے کھانوں میں کون کون سے نام لکھیں اور کون سے تصویر لگائیں تو پیارے بچوں دال چابل اور کھرائے جاتے ہیں کھرمی میں میں نے تصمیر بھی لگائیے دیکھیں میں نے بہت سے دیکھیں یہاں پہ جس پہ کرلی آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں دلی بڑے دلی بڑے بھی کھوٹ کھائے جانے ہیں اور زیادہ تر گرمیوں میں سبسیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ بھٹی لی جو مجھے پسند ہے اگر آپ کو جو بھی سبسی پسند رہے ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں مشروبات اور مشروبات یعنی پینے کی چیزیں اور پینے کی چیزوں میں دیکھیں لسی لسی کتی نی بھی چاہتی ہے نا اسی طریقے سے کوڑ ریم عام کشربت میں نے مشروبات کے نام بھی لکھ لیے تو ہمارے یہ تین سوالات اور ان کے جوابات مکمل ہوئے چلیں بچوں اب ہم اپنا اگلا سبس پہ تیار کریں گے بلکل ویسی جہاں ہم نے یہ والے سبسی پہ کام کیا اب ہم اپنے سوال نمبر چار پہ آتے ہیں تو بچوں سوال نمبر چار ہے سردن سردن کے موسم میں کونسے قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور سردن کے دو کھانوں کے نام لکھیں تو سب کو بات ہے جب سردی ہو جائے تو ہم کونسے قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں سردی ہو جائے تو گرم قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں جیسے کہ ہم جیکٹ پہنتے ہیں سویٹرز پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں گلاوز پہنتے ہیں موزے پہنتے ہیں تاکہ ہمیں سردی نہ لگے ہم ٹوپا بھی لگا لیتے ہیں تو یہ سردی کے کسن کے کپڑے ہوتے ہیں اور سردی کے دو کھانوں کے رم اب سردی میں ہم سہتمند غزہ یعنی کہ جو ہمیں اندر سے گرمائش پہنچائے ہم ایسی غزہ لیتے ہیں جیسے کہ پائے ہو گئے نہاری ہو گئی مچھلی مغش یہ سارے سردیوں کے کھانے ہوتے ہیں جس سے ہمارا جسم اندر سے گرم ہے تو پیارے بچوں اب جلدی سے ہم سوال نمبر چار کا جواب دکھتے ہیں آپ نے سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کپڑے کپڑے میں ہم گرم بہت سارے گرم کپڑے پہنتے ہیں جیسے ہم سویٹر پہنتے ہیں توپا پہنتے ہیں موزے بھی پہنتے ہیں جیکٹس پہنتے ہیں گلوپس پہنتے ہیں تو یہ ہمارے سردی کے کپڑے ہوتے ہیں پیارے بچوں میں صرف تشغیر آپ کو دکھانے کے لیے دکھائی ہیں آپ صرف نام لکھیں گے اسی طریقے سے کھانے سردی کے موسم میں ہم گرم غزق لیتے ہیں جیسے پائے میں نے یہ تصویر آپ کو صرف دکھانے کے لئے دور پر لگائی ہے آپ کو پائے پسندو مچھلی پسندو نہاری پسندو یا اس کے علاوہ جو بھی کھانے گرم کھانے پسندو آپ ان کے صرف نام لکھیں گے تو پیارے بچوں سوال نمبر چار ہمارا مکمل ہوا سوال نمبر پانچ ہے ہمارا دیئے گئے دلست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ مکمل کریں اور ایک دوسرے کے متعزاد الفاظ الگ کر کے لکھیں اب دیکھیں ہمارے پاس اتنے سارے ہمیں آپشن دیئے ہوئے سردی بڑے عام بہار بارش گرمی چھوٹے خیزہ ہم سب سے پہلے اپنی خالی جگہ مکمل کریں گے نمبر ایک ہماری خالی جگہ گرمی کے موسم کا پھل ڈیش ہے تو بچوں ابھی گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم کا پھل کون سے جو سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے جی ہاں بچوں کون سا پھل ہے عام تو ہم خالی جگہ میں یہاں سے عام لے کے اپنی خالی جگہ میں پر کر دیں گے نمبر دو ہے گرم چیزوں کا استعمال ہم ڈیش میں کرتے ہیں تو بچوں میں نے آپ کو بتایا ہے ہم گرم چیزیں یعنی ہم گرم کپڑے اور گرم کھانے کون سے موسم میں کھاتے ہیں وہ کون سا موسم ہوتا ہے سردی ہم سردی دیں گے اپنے خالی جگہ میں گرمی کی راتیں چھوٹی اور دن ڈیش ہوتے ہیں تو پیالے بچوں ابھی گرمی ہے نا ہم سوتے ہیں تو رات کتنی جلدی گزر جاتی ہے اور دن گزردتا ہی نہیں ہے تو بتائیں وہ کون سا موسم ہوتا ہے وہ گرمی کا موسم ہوتا ہے جس میں راتیں چھوٹی اور دل بڑے ہوتے ہیں جی نمبر چار ہے میں ڈیش ہوں میرے موسم میں لوگ چھتری کا استعمال کرتے ہیں ہم تو پیالے بچوں چھتری کا استعمال کون سے موسم میں کیا جاتا ہے چھتری کب استعمال ہوتی ہے جی میں بارش ہوں میرے موسم میں لوگ چھتری کا استعمال کرتے ہیں بارش ہوتی ہے دل بھم چھتری کا استعمال کرتے ہیں نا دیش کے موسم میں پھول ہی پھول کھلتے ہیں تو پیالے بچوں ہم نے ہماری ویڈیو بھی دیکھی دینا اور وہ کونسا موسم ہوتے ہیں جس میں پھول ہی پھول کھلتے ہیں بہار کے موسم میں جی ہاں بچوں نمبر پانچ کھالی جگہ بیٹھ PractAA پور چھائیں بچوں اب جلی سے خالی جگہ مکمل کریں بچوں میں نے خالی جگہ مکمل کر لی ہے میرے پیارے بچوں نے بھی بلکل میری طرح صفحہ اسے لکھا ہوگا اب ہم کیا کام کریں گے اب ہم اپنا اگلا صفحہ یعنی الفاظ متضاد کے لیے تیار کریں گے پیارے بچوں آپ نے اپنا اگلا صفحہ بلکل ویسی جیسے ہم تیار کرتے آ رہے ہیں آپ نے تیار کر لیا تاریخ اور جماعت کے کام کے ساتھ پیارے بچوں الفاظ متضاد یعنی متضاد کے معنی ہے کسی بھی چیز کی اُلٹ کسی بھی چیز کو اُلٹ کر دینا متضاد کہلاتا ہے تو پیارے بچوں ہمارا نمبر ایک ہے سردی سردی کی اُلٹ کیا ہوگی سوچیں سردی کی اُلٹ کیا ہوتی ہے سردی کے بعد ہم فوراں سے کون سمع سمجھ جاتا ہے سردی گرمی تو پیارے بچوں جیسے میں نے آپ کو بتایا سردی کی اُلٹ گرمی ہے اسی طریقے سے بڑے کی اُلٹ بڑے ہوتے اور چھوٹے نمبر دین پہ ہے خیزہ خیزہ کی اُلٹ بہار تو پیارے بچوں جلدی سے آپ متضاد الفاظ لکھ کے دکھائیں پیارے بچوں نے امید ہے کہ اپنی خالے جگہ اور الفاظ متضاد کا کام مکمل کر لیا ہوگا تو پیارے بچوں ہمارا آج سے کام اتنا ہے اب ہم کر ملیں گے اپنے نئے کام کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ